بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلیٹ کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے کچھی گاچہ چبا کر کھانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ایک کچھے لسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چوکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے بچہ بستر پر پیشاپ کر دیتا ہو تو بچے کو چامن کا شربت پلایا کرو بچہ بستر پر پیشاپ کرنا چھوڑ دے گا اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں مٹاپا آتا ہے شام کے وقت پیاس کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے شام کے وقت چابلوں کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے چمبیلی کا تیل سار میں لگانے سے سار کی جویں مر جاتی ہیں پھیکی چلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانا بنا کر کھا لیا کرو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نید اچھی آتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی پکا ہوا مروض کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے کیلے کے چھلکے ماتھے پار مسلنے سے سار درد میں آرام ملتا ہے نہار موں نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے پانی اوبال کر پینے سے بھوڑاپا جلدی نہیں آتا سیپ کے چھلکے چبانے سے بار بار پہ شاپ آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے زیادہ ٹینشن لینے سے بھوڑاپا جلدی آتا ہے حیز کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بندی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے سر میں شدید درد اٹھے تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ موں میں ڈال لو درد فوراں ختم ہو جائے گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے تو سرسوں کے تیل سے سات میرے تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اگر موسم میں اکثر لوگوں کو بونڈی شہد کی مکھی کٹ لیتی ہے شدید درد ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں فوراں ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں مہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچ کھا لیں آرام آ جائے گا اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو مالٹے کے رس میں ادرت ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو وہ برف کی ٹکور کرے آرام آ جائے گا نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیچ موں میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں حلدی ڈال کر موں دونے سے چہرے کی تمام جوریاں ختم ہو جاتی ہیں دنیے کی چٹنی بنا کر کھا لو کبھی بھی آپ کو پیٹ ترد کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر نین بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے لوس موشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دہی کو ملا کر کھا لو دن میں آٹھ کلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گردی اور مسانے بھی تندرست رہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے نیم کے پتے پانی میں اُبال کر ٹانگیں دونے سے مہواری کے درد میں کمی آتی ہے روزانہ چکندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے اُبلے ہوئے دودھ کے ساتھ دو الائچیاں کھا لو پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا گرم کھانا کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے اپنی خوراک حلال رکھو دعا قبول ہوگی اگر سالن کے اندر میرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں میرچیں کم ہو جائیں گی یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں نہار موں تہی کا استعمال گاجر کھانا سٹوبری کھانا دلیا کھانا اور لیسن کا استعمال رزانہ کرنا